یہ ناظرین چلتے چلتے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جو نیشنل وارٹر سیکیورٹی کی پالیسی اور ڈیمز کی کنسٹرکشن سے مطالق سیشن ہوتا ہے جس میں وزیر آزم نے ڈیم کی جو تعمیراتی سرگرمیاں ہیں وہ فوری شروع کرنے کی انسٹرکشن دیئے اس پروجیکٹ سے چار ہزار پانچ سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی اور ڈیم پر کام شروع ہونے سے سولہ ہزار پانچ سو جو لوگ ہیں ان کو روزگار کی مواقع ملیں گے اور پھر جو اگری کلچرل کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی سکسٹی فور لاکھ ایکٹر فٹ پانی زخیرہ کرنے کی گنجائی سے پانی کی کمی بارہ ملین ایکر فٹ سے کم ہو کر چھے ملین ایکر فٹ تک رہ جائے گی اور اس منصوبے سے بارہ لاکھ ایکر فٹ کی جو اگری لینڈ ہے وہ سہراب ہو سکے گی ہم نے دیکھا تھا کہ ہر سال سہلاب سے ہونے والے جو عربوں کے نقصان ہوتے تھے اب اس پروجیکٹ سے ان کی بچت بھی ہوتی نظر آئے گی یہ منصوبہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ہم سب جو ہے اس کو ریالائز کریں گے آنے والے دنوں میں کیونکہ اسی کی جو دہائی تھی ایٹیز میں اس منصوبے پر نائنٹین ایٹیز سے اس منصوبے پر جو ہے کام بھکا ہوا ہے جو کہ اب وزیر آزم عمران خان صاحب کی جانب سے انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ اس پر کام شروع ہونا چاہیے اور ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر اگر ابھی شروع ہوتی ہے تو اگلے آٹھ سالوں میں جا کر کہیں یہ مکمل ہوگا آج کے لئے تاہی سیو آل ٹومارا نائٹ انٹیل دن اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ and good night